بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سب کچھ گیا کہ آپ آئے اور ڈیویلپمنٹس ایف ٹیکن پلیس تو اس کے حوالے سے میں نے کہا کہ آپ کو بریف کر لیں آج ہماری کیبینٹ میٹنگ ہوئی اور اس کے حوالے سے آپ کو جو ڈیسیجنز لیا گئے ہیں اس کے بارے میں بتائیں اپکس کمیٹی کی جو کال ہماری میٹنگ ہوئی اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو ایل سٹارٹ آف ویڈی کیبینٹ آہ میٹنگ ٹوڈے جو آہ میجر وہاں پہ ڈیسیجن ہوا جو ایمکیٹ کا ہمارا جو ٹیسٹ آہ ابھی پچھلے دنوں ٹین سپٹیمبر کو جو لیا گیا تھا تو اس ٹیسٹ کو جو ہے آہ کیبینٹ نے آہ آہ دوبارہ کرانے کی جو ہے آہ کہا ہے جو اس میں غفلتیں ہوئی تھی جو اس میں چیٹنگ ہوئی تھی جو آہ گیجٹس پکڑے گئے تھے تو وہ جو ٹیسٹ ہے آہ وہ انشاءاللہ آہ ویڈن آہ سکس ویک جو ہے وہ دوبارہ آہ کروائے جائے گا آہ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آہ ایمکیٹ کا ٹیسٹ تھا اس میں دو پرائیم آہ سسپیکٹس ہیں جو دو بھائی ہیں نیملی اپنا زفر محمود اور اس کا جو آہ آہ دوسرا بھائی ہے وہ دونوں جو ہیں آریسٹ ہیں اور جن کو یہ سب لیڈ آہ ہوتا ہے آہ اس کے علاوہ جو فردر انویسٹگیشنز ہوئی تو آہ تقریبا آہ تیسے کے قریب جو ہیں آہ ٹوئنڈرنٹ ایٹی کچھ آہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آہ آہ ریسٹ ہوئے اور ان سے جو آہ گیجٹس آہ پکڑے گئے آہ وہ بھی جو ہے پھر آہ اور جو اس کا آہ آہ آئی ایمیز ہیں اس کو آہ 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 لیپورٹری کو بھیجنے کے بعد فردر جو آرسٹ ہوئے ہیں تو یہ پروگرس ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ مندقی آہ انجام تک آہ اس کو ہم آہ پہنچائیں گے سی ایف یو جو ہمارا آہ سیلولر فورنزک یونٹ ہے وہ اس کو سارا دیکھ رہا ہے اور آہ جو آئی ایمیز جو ہوتے ہیں وہ ہم نے اسلامباد بھیجوائی ہے جس کی اوپر یہ فردر جو ہے سارا پروب آہ کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آہ وہ جو ٹیسٹ ہے تو وہ نال ان وائڈ اس کو کر کے اور دوبارہ تو انشاءاللہ یہ دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے گا اور آہ کی ایمیز کو خود ٹیسٹ کو جو ہے وہ کرے گی اور آہ صرف یہ نہیں کمیٹی بھی جو ہے وہ کیونٹ نے بنائی ہے اپنا چیف منسٹر صاحب آہ نے اس کو جو ہے فارمولیٹ بھی کرنا ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ ساری سفارشات جو ہیں وہ بھی دیں گے کہ ہاو وی کین بیسکلی آہ انکریز آر یہ جو ہمارا آہ سسٹم ہے اس کو ہم کس طرح اس آہ چیٹنگ پروف بنائیں کہ اس میں کسی قسم کی چیٹنگ نہ ہو کسی قسم کے آہ اس طریقے کے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ آہ رونما نہ ہو ہم کیا آہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے ہمارا بہتر ہوگا اور ہم نے یہ بھی کہے کہ نہ صرف ان سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ وہ کیا جائے ان کے جو والدین ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ تو پیسے نہیں دے سکتا مثال ہے پہچیس لاکھ تیس لاکھ جو ان کے والدین ہیں ان کی اوپر بھی جو ہے وہ چارجز لگائے جائیں اور ان کو جو ہے نا ان کو بھی پکڑا جائے اور پوچھا جائے کہ آپ یہ اپنے بچے کے ساتھ پہلے کیا کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اپنے معاشرے کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں اور پورے ہمیں معاشرے میں یہ آویرنس کی ضرورت ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے خیبر پختونخواہ سے ہمارے جو بچے ہیں جو پڑھ لکھ کے آ جاتے اور نیپوٹیزم اور یہ کرپشن سے اسی کرپشن سے اور اسی چیزوں کی وجہ سے کوئی دوبائی جا رہا ہے کوئی اسٹریلیا سارا ہمارا جو ہے خیبر پختونخواہ کا جو ذہن ہے ماشاء اللہ کتنے ذہن بچے ہیں ہمارے لیکن جب اپورچونٹی نہیں ہوگی اور اس طرح کے کام ہوں گے تو وہ باسی مجبوری پھر چلے جاتے تو اس کو روکتام کے لیے گوڈ گورننس کے لیے ٹرانسپیرنسی کے لیے اچھے حکومت کے جو ہے اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ جو بندہ میرٹ کیو پڑھتا ہے جو میرٹ کیو پر آتا ہے اس کو وہی اسی میرٹ کے حساب سے اپورچونٹی جو ہے مہیا کرنی چاہیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے